السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے قیام اللہ علم قرآن حکیم کا بارمہ پارہ سمات فرمایا پارے کی اقتداء میں ایک حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وما من دابتن فی الارضی اللہ علی اللہ رزقها ومین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں یا یوں کہلیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے غور کیجئے اس آیتِ کریمہ میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالِ علم کی دلیل دی گئی ہے اور دوسرے کمالِ قدرت کی کون جاندار کدر ہے اسے علم ہے یہ اس کے کمالِ علم کی دلیل ہے اور کون جاندار کہاں ہے یہ جان کر کے اس تک اس کی روزی پہنچا دینا یہ اس کے کمالِ قدرت کی دلیل ہے تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ کے کمالِ علم کی بھی دلیل موجود ہے اور کمالِ قدرت کی بھی یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر چلنے والے کالے کیڑے کو غزہ ملی ہے کی نہیں ملی ہے اس کو علم ہے اور وہ اس تک غزہ پہنچا دیتا ہے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جب ہر جاندار کی روزی پہنچا دینا اللہ کے ذمہ ہے تو بہت سارے جاندار انسان اور چوپائے بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں پہلی سوال کو حل کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سوال سمجھ میں آیا جب ہر ایک جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے تو بہت سارے لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں چاہے وہ چوپائے ہوں چاہے انسان بات انسان بھوک سے مر جاتے ہیں اور بات چوپائے بھوک سے مر جاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ رزق پہنچانے کی ذمہ داری اس کے عمر کے مکمل ہونے تک ہے اگر اس جاندار کی عمر مکمل ہو گئی تو اب وہ کسی بھی طریقے سے مر سکتا ہے جل کر مر سکتا ہے دوب کر مر سکتا ہے اور بھوک سے بھی مر سکتا ہے اس لیے کہ اس کا جو زندگی کا ایک ایک لمحہ تھا وہ ختم ہو گیا ایک صاحب نے یہ آیتِ کریمہ پڑھی تھی وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بھوکی لنگڑی لومڑی ایک کھڑ میں گری ہوئی ہے اور بھوک سے پریشان ہے وہ کھڑ میں سے نکلنا چاہتی ہے مگر کمزوری کے باعث اور لنگڑے پن کے باعث وہ پھر گڑے میں جا پڑتی ہے انہوں نے اس کو دیکھا کہا کہ باری تعالی اس جنگل بیعبان میں اس لنگڑی اور کمزور لومڑی کو تو کیسے رزق پہنچائے گا آج میں اس آیت کی تفسیر محسوس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں وَمَا مِنْ دَابْ بَطِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس جنگل بیعبان میں اس کمزور اور بے بس اور بے سہارہ اللہ کی مخلوق کو روزی کیسے پہنچتی ہے ایک پیڑ پر جا کر بیٹھ گئے بھوکی بار بار کوشش کر رہی ہے اور بار بار کھڑ میں گر جا رہی ہے اتنے میں دیکھا کہ ایک بارہ سنگھا بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک شیر تھا بارہ سنگھے کی ایک سنگھ جھاڑی میں علج گئی اور پیچھے سے شیر نے اس کو آدھا بوچا اور اس کا خون پی لیا جتنا کھانا تک کھایا اور چونکہ بارہ سنگھے نے اسے کافی دوڑایا تھا شیر بہت غصے میں تھا اس نے ایک جھٹکا دیا اور وہ بارہ سنگھا لڑک کر کے اسی کھڑ میں آگرہ ہو گیا اس کے دو تین مہینے کا انتظام کہا اللہ تم نے سچ فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ اس کو ہا زمین پر چلنے والی ہر مخلوق ہر جاندار شیع کی روزی کا ذمہ اللہ کے پر اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا کیا بات ہے سبحان اللہ جاندار کو روزی ملی کی نہیں ملی جاندار کہاں ہے یہ بھی مجھے معلوم اور جاندار کو رزق پہنچانا ہے وہ بھی میں ہی کرتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا مستقر کیا ہے اور مستودا کیا ہے سبحان اللہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا اس کا مستقر بھی جانتا ہے اس کا مستعودہ بھی جانتا ہوں مستقر اور مستعودہ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں مستقر یہ لفظ قرار سے بنا ہے کہاں اس نے زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزارنا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جاندار اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کہاں گزارے گا مجھے معلوم ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مرے گا کہاں بعض لوگ زندگی بر گھاں میں رہتے ہیں بیمار ہوئے بمبی آگے یہیں مر گئے اور یہیں کے قبرستہ میں دفن ہوئے تو زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ انہوں نے کہاں گزارا گاہ میں لیکن ان کے مرنے کی جگہ بمبی تھی لہذا موت انہیں یا لے آئی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کہاں گزارے گا نیز اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں دفن ہوگا کیا علم ہے سبحان اللہ اور یہاں مدفن کو جہاں دفن ہوگا جانتے ہیں مدفن نہیں کہا گیا جبکہ عربی لفظ ہے وہ مدفن لائے جا سکتا تھا یوں کہا جا سکتا تھا یا لَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمَدْفَنَهَا اس کے مُسْتَقَرَّ تو بھی جانتا ہے اس کے دفن ہونے کی جگہ تو بھی جانتا ہے لیکن مدفن نہ لاکر کے مستعودہ لائے گا جانتے ہیں مستعودہ کونسے لفظ سے بنا ہے وَاو دَالْاَيْنس ہے وَدِیَت کیا ہوا وَدِیَت کہتے ہیں امانت رکھ دینا میں نے یہ چیز وَدِیَت رکھ دی یعنی امانت رکھ دی اشارہ اس بات کی طرف ہے امانت جس کو دی جاتی ہے نا ایک بار اس کو لوٹانا پڑتا ہے باری تعالیٰ نے یہاں پر باس بادل موت کی دلیل دی ہے کہ زمین میں جو چلا گیا وہ زمین کی امانت ہو گیا ایک دن ہم زمین سے وہ امانت واپس مانگ لیں گے اس کا مطلب ایک دن ہمیں مر کر کئی سی زمین سے اٹھنا ہے کہا سبحان اللہ کیا بات کرتا ہے قرآن حقیق اسی کتاب کو تو ہم نے چھوڑ دیا اور دردر کی ٹھوکنے کھا رہے ہیں یہ کتاب ہے یہ اس کا انداز ہے بحث ہے یہ اس کے گسٹگو کا انداز ہے یہ اس کا سٹائل آف ٹاکنگ ہے اس کا سٹائل آف اسپیکنگ ہے اسی بولنی کی سٹائل ہے مدفل نہ سکتا تھا لیکن یہ کہا گیا کہ مستوداہ اس کے ودیت کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے یعنی وہ ودیت کا حال کیا جائے گا ودیت مانے امانت زمین میں چلا گیا گویا زمین کو امانت سوپ دی گئی اب جس کو امانت سوپی جاتی ہے امانت رکھنے والا ایک دن طلب کرتا ہے وہ میں نے امانت دی تھی نا نکال دے اب آدمی مر کر کے جب زمین میں چلا گیا تو زمین کی امانت ہو گیا اللہ ایک دن زمین سے امانت کو واپس مانگے گا اور زمین چپ چاپ ان امانتوں کو اس کے حوالے کر دے گی کیسے اِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زمین کو جھجوڑ دیا جائے گا پوری طرح وَا خَرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی یہ ہے یہی ہے اللہ امانت کو واپس لے لے گا اور قُلُّن فی کتاب مبین کون کدھر ہے کس کو کتنا رزق ملنا ہے کون کہاں زندگی کا اثر و بیشتر اس سے گزارے گا کہاں مرے گا قُلُّن فی کتاب مبین اسے علم بھی ہے اور پورا واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کمپیوٹر ہے سارا ریکارڈ کمپیوٹرائزد ہے اس کو کتاب مبین کہا جاتا ہے آج کی زبان میں اسے کمپیوٹرائزد ہے اس سے آگے کوئی چیز کہہ سکتے ہیں پورا قرآن ہے زول تاخر سائنٹیفک ہے آگے فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَاوَا فِي سِتَّتِ اَيَّانِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ لِيَ بُلُوَكُمَ اَيُكُمْ حَسَلُمْ اللہ حب ہے اس آیتِ کریمہ پر ہم ٹھہر کر ذرا تفصیل سے بحث کرنا چاہیں گے ایک تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے چھے دن میں بنایا ہے سوال یہ ہے کہ اسے ایک دن میں کیوں نے بنا دیا ایک دن میں کیوں نے بنا دیا جانتے ہیں جو چیز جلدی ہو جاتی ہے اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی جو چیز بڑی محنت سے بنائی جاتی ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی اب کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ نے چھے دن میں کیوں بنایا تو یہ سوال کر رہا ہے کہ بچہ ایک ہی دن میں کیوں نہیں پیدا ہو گیا نو مہینے میں کیوں پیدا ہوتا ہے ایک ترتیب ہے مرغی کا بچہ دو تین دن کے اندر نکل آتا ہے اس کی کیا ویلویشن ہے لیکن انسان کا بچہ نو مہینے میں پیدا ہوتا ہے اس کی بڑی ویلو ہے اس کی بڑی قدر قیمت ہے اللہ نے ہمیں سکھا ہے ہر کام ترتیب کے ساتھ کرو سوچ سمجھ کر کرو دورانیے کتنے بھی گزر جائیں فکر نہ کرو صبر و تحمل اور وقار کے ساتھ ہر کام کرو میں بنا سکتا تھا ایک لمحے میں لیکن میں نے چھے دن میں بنایا اچھا یہ دن کیا ہے کیا یہ ہمارا دن اس وقت یہ نظام شمسی تھا ہی نہیں صورت جب صبح نکلتا اور شاہ میں ڈوب جاتا تو ایک دن ہوتا ہے برابر اور اگر کمری لیا جائے تو مغرب سے لے کر مغرب تک ایک دن ہوتا ہے مغرب سے لے کر مغرب تک ایک دن ہوتا ہے کمری جو دن ہوتا ہے وہ کتنے گھنڈے کا ہوتا ہے چوبیس گھنڈے کا ہوتا ہے ایک دن جے تو یہ نظام شمسی تھا ہی نہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یوم سے مراد پچاس ہزار سال نہ ہو یا ایک ہزار سال یوم ان کا نمیقدار ہوں الف سنت مم تعدون جو تم گنتے ہونا تو ایک دن ہمارے ہاں کا ایک دن ہمارے ہاں کا تمہارے ایک ہزار سال کے برابر ہے یہاں آئین سٹائن کا وہ لا بتایا گیا ہے کون سا اللہ ہے وہ وہ تو ایک چیز ایک جگہ پر ایک وقت میں رہتی ہے اور دوسرے وقت میں اگر پہنچ جائے تو اس کا وقت ہی کچھ دوسرا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نظریہ اضافیت اس کو کہتے ہیں law of relativity law of relativity نظریہ اضافت یہ آئین سٹائن کا ایک مشہور نظریہ ہے اور proved نظریہ ہے یہ proved law ہے اس کے طرح بشار کیا گیا ہے کہ تمہارے ہاں کا ایک دن یا ہمارے ہاں کا ایک دن تمہارے ہاں کے ایک ہزار سال کے برابر ہے اللہ دیکھیں law of relativity نظریہ اضافیت آئین سٹائن کا کیا آئین سٹائن نے تیر مارا ہے یہ تو نظریہ اضافیت law of relativity خود قرآن حکم نے بتا دیا ہے تو چھے دن میں یا چھے ادوار میں چھے پیریڈز میں یا چھے ہزار سال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اگر ایک دن ایک ہزار سال کے برابر چھے دن چھے ہزار سال کے برابر یا چھے ادوار ہیں چھے دورانی ہیں چھے پیریڈز ہیں کچھ بھی مان لو اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَقَانَ عَرْشُّهُ عَلِ الْمَا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا پانی کے بعد عرش کو بنایا عرش کو پانی کے اوپر رکھا وَقَانَ عَرْشُّهُ عَلِ الْمَا اس کا عرش پانی کے اوپر تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ اس نے کہا کیا لکھوں کہا کہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی تفصیل لکھ ڈال لکھ ڈالا اور وہ جو کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا وہ صحیح نہیں ہیں یہاں بتایا جا رہا ہے عرش کو پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پر مستقی ہوا اور عرش کو پانی کو پر رکھا وَقَانَ عَرْشُّهُ عَلِ الْمَا اس کا عرش پانی کے اوپر تھا اُقَالَمْ کو پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اور کھالک ڈال اور ہر انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ مخلوقات کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے اس کی تقدیر لکھی جا چکی ہے انسان کی پیدائش سے آدم کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے اس کی تقدیر لکھ دی گئی اچھا یہ کائنات جو بنی ہے کب سے شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی یوم الہت سے شروع ہوئی یوم الہت سے اتوار سے اتوار سے اللہ نے بنانا شروع کیا جمعہ کو ختم کر دیا یوں کہہ لیں آپ جمعہ کو ختم کر دیا اگر چھے دن ہیوں مانا جائے تو یوم الہت کو شروع کیا اور جمعہ کو ختم کر دیا آگے بڑھتے ہیں کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا لِيَبُلُّوَكُم اَيُّكُمْ حَسَنُ وَمَلَا تاکہ تم کو یہ آزمائے کہ تم میں حسین عمل کون کرتا ہے یہ نہیں کہا تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے تسبیحیں کون زیادہ پڑتا ہے مالہ کون زیادہ جبتا ہے کون زیادہ سجدے کرتا ہے کون زیادہ رکو کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عبادت کرتا ہے بلکہ یہ کہا لِيَبُلُّوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَا تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اس کا مطلب اللہ کہا قوالیٹی مطلوب ہے قوانٹیٹی مطلوب نہیں اللہ کو قوالیٹی چاہیے قوانٹیٹی نہیں تھوڑا ہو لیکن قوالیٹی ہو اس کے لِيَبُلُّوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَا اللہ کے قوالیٹی ہے تمہارا تھوڑا عمل ہو لیکن اچھے قوالیٹی کا ہو وہ اللہ کے ہم اقبول ہے زیادہ عمل ہو پہاڑ کے برابر ہو لیکن قوانٹیٹی تو ہو مگر قوالیٹی نہ ہو تو اس کے کیا ویلیو ہے اور ایک بات اور قابل غور ہے لِيَبُلُّوَكُمْ یہ دنیا دارالابطلہ ہے آزمائش کا گھر ہے یہاں ہر آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور امتحان گاہ میں امتحان گاہ میں ریزلٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا ہے اخفہ ہوتا ہے وہاں چھپایا جاتا ہے ریزلٹ کپ آؤٹ کیا جاتا ہے امتحان ہال سے باہر لہذا لِيَبُلُّوَكُمْ کے اندر بھی باس بادر موت کی دلیل موجود ہے کہ یہ دنیا جب دارالابطلہ ہے یہ امتحان ہال ہے تو امتحان ہال میں صرف جواب لکھے جاتے ہیں وہاں نتیجہ نہیں سنایا جاتا نتیجہ امتحان ہال کے باہر سنایا جائے گا اللہ نے فرمایا کہ دنیا جب دارالابطلہ ہے تو یہاں عمل کر لو ریزلٹ آؤٹ قیامت کے دن کیا جائے گا گویا بَلَا يَبُلُو کے اندر ہی اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا بَلَا يَبُلُو جس کے اندر خود باس بادر موت کی دلیل موجود ہے ایسی کتاب ہے حیران کر دیتی ہے میں تو کبھی کبھی گھبرا جاتا ہوں اس کے انداز بیان کے اوپر اور کہیں کہیں تو ایسا انداز ہوتا ہے روح کی گہرائیوں میں اس طرح اتر جاتا ہے جیسے مکھن میں گرم چھری اتر جائے اور پورا وجدان پھڑک اٹھتا ہے آدمی تا شرط یہ ہے کہ اس کتاب عزیز سے آدمی کی نسبت ہونی چاہیے نسبت تو اچھا لگتا ہے نسبت نہ ہو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے نسبت ضروری ہے دیکھیں بلا ابنو کے بعد تفصیل بیان کی جا رہے ہیں ایک دن تم کو دوبارہ اس سمجھ سے اٹھایا جائے گا اس کے بعد ایک عجیب حقیقت کا انکشاف کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو سب کے سب جہنم میں جائیں احضاب سے مراد یہاں پارٹی ہیں مذاہب ہیں جو بھی میرے رسول کا انکار کرے گا جو محمد کا انکار کرے گا ہاں کا مرجہ ہی کا مرجہ ہو کا مرجہ اللہ کے رسول وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ گروہوں میں سے جو گروہ بھی میرے رسول کا انکار کرے گا فَنَّا رُمَا وَعِدُهُ تو جہنم اس کا ٹھیکہ نہ ہے جہادہ تمام مذاہب کو چاہیے کہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رسول مانے ورنہ جہنم ان کا ٹھیکہ نہ ہے اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہے آدم کے بعد آدم تو نبی ہیں یہ رسول ہیں صاحبِ کتاب ہیں انہوں نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوتِ توحید رکھی تو جانتے ہیں جو قوم نے کیا جواب دیا فَقَالَ الْمَلَوْا الَّذِينَ كَبُرُوا مِنْ قَوْمِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشْرَ مِثْلَنَا ارے تم تو ہماری طرح انسان ہو اور انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے انسان کو رسول نہیں ہونا چاہے آج بھی لوگوں کو یہی پریشانی ہے ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے بہی فرق ہے وہ کیا کہتے تھے رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے وہ یہ بولتے تھے یہ بولتے تھے کہ انسان بشر بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے یہ ان کا شبہ تھا اور آج شبہ کیا ہے رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے سمجھ بات آئی فرق کچھ بھی نہیں ہے پہلے لوگ کیا بولتے تھے جان لو یا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے اور آج شباہ کیا ہے رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے کوئی فرق ہے دونوں میں انہوں نے یہی کہا مانا رات اللہ بشر امیس لنا ارے ہم تم کو اپنی طرح انسان دیکھتے ٹھیک ہے ایک طرف آب تلخ ہے دوسری طرف آب شیری ہے ایک طرف کڑوا پانی ہے کھارا پانی ہے دوسری طرف میٹا پانی ہے پانی پانی ایک جیسا دیکھتا ہے لیکن حقیقت کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے یہ ساؤت کا ایک شاعر ہے ویمنہ اس کی مورتی میں نے پل اللہ مری میں دیکھا ننگا ایسے بیٹھا ہوا ہے یہ موحش شاعر تھا دیوان ویمنہ موجود ہے تلگو زبان میں انگریزی میں بھی آ چکی ہے وہ پڑھنے جیسی کتاب ہے کہتا ہے بہت پہر بات کہتا ہے کہ دیکھنے میں کافور اور نمک ایک جیسے دیکھتے ہیں کافور اور نمک دونوں ایک جیسے دیکھتے ہیں مگر حقیقت میں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایسے انسان عام انسان اور ایک رسول دونوں بشر دیکھتے ہیں ایک جیسے دیکھتے ہیں لیکن دونوں کی حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے اب جیسے کوئی آدمی جنگل کے اندر راستہ بھول گیا ہو راستہ نہیں ملنا ہے ادھر جا رہا ہے تو پھر وہیں آ جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے پھر وہیں آ جا رہا ہے راستہ ہے کہ شیطان کی آتھ ہے پریشان ہو گیا ہے اتنے میں ایک آدمی آتا ہے بھئی کیا بھوم رہے ہو کیا چکر کار رہا ہو کہا کہ میں آؤ راستہ بھول گیا ہو جنگل سے نکلنا چاہتا ہوں سہارا سے نکلنا چاہتا ہوں راستہ نہیں ملنا ہے کہا کہ میں بتاتا ہوں نا میں بتاتا ہوں جنگل سے نکلنے کا راستہ ابھی آدمی علج پڑے اس سے ارے تم کیسے راستہ بتا سکتے ہو تم تو میری طرح کی انسان ہو ارے بھئی ٹھیک ہے تمہاری طرح انسان ہے لیکن تم راستے سے بے خبر ہو وہ راستے سے با خبر ہے جی ایسے ہی رسول انسان تو ہوتا ہے مگر وہ راستے سے با خبر ہوتا ہے تم بھی انسان ہو مگر راستے سے بے خبر ہو یہ فرق ہوتا ہے بے خبری کا اور با خبری کا رسول با خبر ہوتا ہے اور عام انسان بے خبر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ بے خبری اور باخبری میں زمیر اور آسمان کا فرق ہے بھئی یہ کتاب حیران کر دیتی بھئی ہوت پریشان کر دیتی یہ کتاب اللہ سبحان اللہ اس کے بعد حضرت سوالِ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے آدھ کے بعد سوالِ علیہ السلام انہی کے درمیان پلے بڑھے ہوتے ہیں اب جب انہیں پیغمبر بنایا جاتا ہے جوان ہوتے تو یہ آبا وازدات کے دین کے خلاف اللہ کا پیغمد پیش کرتے ہیں اب قوم کیا بولتی ہے ارے اس سے پہلے تو بڑی امیدیں تم سے وابستا تھی رجا کا مطلب امید مرجو ان تم تو مرجو تھے ہماری کتنی تمناعے تم سے وابستا ہوتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ بچپن ہی سے عام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں کچھ ایسے اعصاف ان کے اندر ہوتے ہیں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں یہ اعصاف اور یہ خصوصیات ان کو دوسرے انسانوں سے بلکل ممتاز اور ممیز کر دیتی ہیں اور بلکل وہ الک تھلک دکھائی دیتے ہیں اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے قوم کے لئے کچھ کرے گا یہ بچہ وہ نے کہا رہے کتنی تمنائے کتنی آرزوں میں تُس سے وابستہ تھی ہے تُو کیا کر رہا ہے لقد کنتفینہ مرجوعن اس سے پہلے تو تُو ہماری امیدوں کا مرکز تھا یہ بجے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم نے آپ کو امین کہا صادق کہا سب سے اچھا انسان کہا رسالت کو پیش کرنے سے پہلے اور جیسے آپ نے رسالت پیش کیا کیا کہنے لگے ارے یہ تو ساہر ہے جادو گھر ہے ارے یہ مجنو ہے پاگل ہے یہ شائر ہے شائر ہے پاگل ہے مجنو ہے دیوانہ ہے بھائی بھائی کو لڑا دیتا ہے لیکن جانتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود امانت رکھنی ہوتی تھی تو محمد کے پاس ہی لاکر رکھتے تھے تمام مخالفتیں ایک طرف مگر امانت رکھنی ہوتی تھی تو صرف محمد کے پاس امانت رکھی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ساہر کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے پاگل کہتے تھے مارتے تھے گالیاں بکتے تھے لیکن امانت رکھتے تھے تو ہمارے پیارے نبی کے پاس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کا کردار بڑا بیداغ ہوتا ہے اس کی زندگی کے کسی زاویہ کے اوپر انگوش نمائی نہیں کی جا سکتی کہ یہ زاویہ یہاں سے گڑھ بڑھائے کردار بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لا یکذبونک اے ہمارے حبیب وہ تجھے نہیں جھٹلا رہے ولیکن الظالمین ابھی آیات اللہ اجھدون یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے میرے حبیب تجھ سے ان کا قول لینا دینا نہیں ہے تُو تو صادق ہے امین ہے آج بھی تجھ کو یہ آنکھوں پر بٹھانے کے لئے تیار ہے امانتیں تیرے پاک جمع کرتے ہیں یہ تیروں کو نہیں جھٹلا رہے لا یکذبونک ولیکن الظالمین ابھی آیات اللہ اجھدون یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں ظالم لوگ تیرے کردار کے اوپر یہ انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں آج بھی تو مسلم ہے تیری صیرت کا ہر پہلو بیداغ ہے اعتراض ہے تیری رسالت کے اوپر ہے اغام خداوندی کے اوپر اللہ کی آیات سے انہیں چڑھے ہیں اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ رہا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بوڑے ہوگئے تھے کتے سال کے ہوگئے تھے سو سال کے ان کی بیوی سارا لوے سال کی یعنی لڑکے اور لڑکی جدرمین کم زم فنہ پانچ سال کی صرف ہونا چاہیے شادی کا نہیں تو وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سو سال کے اور حضرت سارا نبڑے سال کی بچہ پیدا نہیں ہوا بوڑی ہو گئی ہیں اور جوانی کا موسم بھی گزر چکا ہے ایسے موسم میں بچے پیدا نہیں ہوتے اب لوت علیہ السلام کی بستی جو ایک انیچرل فیل میں مقتلہ تھی اس کو اُلٹنے کے لئے فرشتے آ رہے ہیں اور حضرت لوت علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے چچا ذات بھائی ہوتے سہر شدوم کے اندر کام کر رہے ہوتے دعوت توحید اب یہ فرشتے آ رہے ہیں ان کی بستی کو اُلٹنے کے لئے لیکن لوت علیہ السلام کے پاس نہیں گئے حضرت ابراہیم کے پاس آئے وَلَقَدْ جَاتُ رُسُلُنَا عِبْرَاہِمَ بِالْبُشْرَا قَالُوا سَلَامَا فرشتے انسانی شکل میں گوھر سے سنو بہت عجیب ہوگری استدلال کرنے جا رہا ہوں فرشتے انسانی شکل میں آئے کہا السلام علیکم اس کا مطلب کوئی باہر سے آ رہا ہے کسی کے گھر تو سلام کون کرے گا آنے والا کرے گا اس کے بعد قَالَ سَلَام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جباباً سلام کہا اس کا مطلب آنے والا سلام کرے گا اور سلام کرنے پر صحابہ خانہ جواب دے گا وَلَقَدْ جَاتُ رُسُلُنَا عِبْرَاہِمَ بِالْبُشْرَا قَالُوا سَلَامَ قَالَ سَلَامَ اچھا پوچھا نہیں انہوں نے کہ کھانا کھاؤگے کے نہیں انسانی شکل میں فرشتے ان کو معلوم نہیں ہے کہ انسان ہیں یہ وہ فرشتے ہیں انسان دیکھیں بیٹھئے بیٹھا دیا پوچھا نہیں کہ کھانا کھاؤگے کے نہیں فرمالہ بیتان جا بے ادرین حنیف گئے اور بھونا ہوا بچھڑا لا کر کے گئے اور بی بی سے کہا بچھڑا تل دو بچھڑا تلا گیا اور لا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا زبردست کھینچ ہوتی ہے یا کھینچ ہوتی ہے کھاتے رو بھونا ہوا بچھڑا لا کر رکھ دیا گیا مہمان جب آئے تو سنتِ ابراہیمی ہے گوشت کھلاو لا کر گوشت کھلانا یہ سنتِ ابراہیمی ہے فَمَا لَبِتَانْ جَا بَيْجِنِنْ حَنِئِنْ بھونا ہوا بچھڑا لا کر رکھ دیا اب ہاتھی نہیں پڑھ رہا ہوں کا فَلَمَّا رَعَائِدِهُمْ لَا تَسُلُّیْ لَيْنَكِرَهُمْ وَاو جَسَ مِنُنْ خِیفَا سنتِ دیکھا کی ہاتھی نہیں پڑھنے کھانے کی طرف کہا کھلاو کھلاو کھاو کھاو اس کا مطلب مہمان اگر شرمائے تو بول دینا چاہیے اللہ تاک adjour 2009 کیوں نہیں کھار ہو کھاو کھےٹو کھےٹو اللہ تاکisième őن کیوں نہیں کھار رہے اس کا مطلب مہمان اگر شرمائے تو بولنا چاہیے اللہ تاک evenly کیوں نہیں کھارے کھاو کھاو شرماؤ نہیں دینا Was�� verlier trust کرنا چاہیے جو بھی اللہ نے دیا لاکر رکھ دو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کھانا کھاؤ گی کی نہیں کھاؤ گی مہمان ہے فمالہ بیتا جیسے مہمان کو بٹھایا فمالہ بیتا جا کر کے بھنا ہوا بچھنا لاکر رکھ دیا لہذا کسی سے میں چاہ پیو گے پانی پیو گے اور کھانا کھاؤ گے جو کچھ ہے لاکر رکھ دو یہ سنت ہی برائیمی ہے اس لیے کہ ایک صاحب آئے آپ کے گھر آپ نے کہا کھانا مانا کھاؤ گئے اب وہ بیچارہ بھوکا ہے نہیں نہیں ضرورت نہیں کھا کر آئے ہوں اور پیٹ میں چوے دھوڑ رہے شرم حسوس کرتا ہے آدمی جیسے جواب دیتے ہیں تو دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں ان کی طرف تو در گئے ہیں اچھا ان کی بیوی سارا ماجرہ ومراتہ قائمتن ان کی بیوی پردے کی پیچھے سے یہ سب دیکھ رہی ہیں تو بڑھا در گیا میرا بڑھا میرا در گیا ہے اب جب فرشتوں نے دیکھا در گئے ہیں کہا کہ امیرے دروں نہیں ہم لوگ فرشتے ہیں ہم لوگ فرشتے ہیں اب یہ سننا تھا تو در تو ختم ہوئے ان کا ان کی بیوی جو یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے کہ بڑھا میرا در گیا تھا ہسنے لگی اوہ بڑھا در گئے تھے ومراتہ قائمتن ففہی کر اے بگن ٹو لاؤ ہسنے لگی ہو اب جب یہ ہسنے لگی ہو تو فرشتے اس طرح متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مبارک ہو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا اس کا نام کیا رکھنا اسحاق اور پوتے کی بھی بشارت لے لو پوتے کا نام یاکوب اللہ اکبر ایک بڑھیا کو بشارت دی جا رہی ہے بڑھاپے میں کہ لڑکا پیدا ہوگا اور لڑکا ہی نہیں پوتے کی بھی بشارت لے لے اسحاق کا بیٹا ایک پیدا ہوگا یاکوب بیٹے کی بھی بشارت پوتے کی بھی بشارت کہنے لگی قالت یاوہ علیتہ آلیتو ہاں میں بچہ جنوں گی مانا عجوز میں بڑھیا ہوگی وہاں پالی شیخ برمنہ حسبان یہ میرے شوہر جو ہے بڑھے شیخ مانے بڑھا کھول تو یہ بڑھے یہ کہ جو ہوگا یہ تو بہت عجیب بات ہے قالو اتا جبینا من عمر اللہ اے اللہ کی بندیر رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اے اہلِ بیٹ اے علی خانہ تم کو اللہ تمہارا کوئی تعالیٰ کے حکم سے تاجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا فرشتے انسانی شکل میں ہیں اگر عبراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو وہ پہچان جاتے کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں انبیاء کو غیب کا علم نہیں تھا اللہ کے خلیل کو بھی غیب کا علم نہیں تھا نہیں تو وہ جاتے اور بھنا ہوا بچڑا کیوں لاتے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی فرشتہ نور سے بنا ہوتا ہے وہ اگر اپنی شکل بھی بدل لے انسانی شکل میں آجائے تب بھی وہ کھاتا نہیں ہے کھانے کے حاجت نہیں ہوتی ایسے ہی رسول اگر نور کے بنے ہوتے تو آپ کھاتے پیتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھاتے پیتے تھے اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے یہ فرمایا کہ فستقم کماؤ مرتا جس چیز کا ہمارے حبیبہ کو حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت بڑھتے ہیں استقامت سمجھتے ہیں کس کو بلتے ہیں کوئی انجینئر اگر کسی پلر کو اس طرح کھڑا کرے کہ چاروں طرف سے زاویہ قائمہ بن جائے نائنٹی ڈگری کا زاویہ بن جائے کسی پلر کو کسی پلر کو اس طرح انجینئر کھڑا کرے کہ ہر طرف سے زاویہ قائمہ بن جائے نائنٹی ڈگری کا زاویہ تو کہتے ہیں کہ یہ پلر مستقیم ہے یہ پلر مستقیم چاروں طرف سے نائنٹی ڈگری کا زاویہ زاویہ قائمہ بن جائے تو کہیں گے کہ یہ پلر مستقیم ہے تھوڑا سا بھی جھکا نائنٹی ڈگری کا زاویہ نہیں بنے گا پلر مستقیم نہیں ہوگا منحریف ہو جائے گا یہ تو جومیٹری کے تعلیم جانتے بتایا گیا کہ آپ بالکل مستقیم رہیے کسی طرف جھکیے نہیں اور عقائد میں اگر استقامت نہ رہے تو شرک میں مقتلہ ہو جاتا ہے اور عمل میں استقامت نہ رہے تو بیدات میں مقتلہ ہو جاتا ہے استقامت کی اہمیت دیکھیں عقیدے میں اگر مستقیم نہ ہو جھپ جائے تو شرک میں مقتلہ ہو جاتا ہے اور اگر عمل میں مستقیم نہ رہے عمل میں استقامت نہ رہے تو بیدات میں مقتلہ ہو جاتا ہے لہذا عقیدے میں بھی استقامت ضروری ہے اور عمل میں بھی استقامہ ضروری ہے اور حضرت حسن بسری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت کو دو لامے گھیر دیا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَتْغَو وَلَا تَتْغَو وَلَا تَتْغَو لا تَتْغَو کا مطلب ہے کہ حدود شریعت سے باہر میں نکلو اور وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا غلط صحبت میں مت بیٹھو ایک تو اللہ نے جو حدود مقرر کر دیا جو باؤنڈریز ہیں اس کی اس باؤنڈریز کو کراس مت کرو حدود شریعت کے اندر رہو اور دوسرے یہ کہ غلط صحبت میں مت بیٹھو غلط صحبت میں بیٹھنے سے منا کیا گیا اس لئے کہ رنگ چڑھ جاتا ہے صحبت کا آدمی کو پر سادی نے کتنی چھوات کی کہتا ہے گلے خوشبوئے درحمام روزے رسید از دست محبوبے بدستم بدو گفتم کی مشکیہ بیری کی ازبوئے دلاوے بیتو مستم بگفتہ منگلے نا چیز بودم ولیکن مددت بابل نشستم جمالِ ہم نشی درما ناثر کرت وکرنا منہما خاتم کی ہستم حضرتِ سادی کہتا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کیا گیا تو مجھے نہانے کی ضرورت تھی تو میں نے کہا ہے نہانا ہے مجھے کچھ ہے نہانے وانے کے لئے سابون تو پہلے سابون کہا تھا آج کا جدید طریقے سے کتے سابون یہ سابون ٹیلی ویزن کو پہ تو خالی سابون خالی شیمپو خالی سابون سابون آبون تاہتے تو انہوں نے مٹی لاکر کے دی مٹی پہلے ہمارے ہاں جو وہی رے سے دھلتے تھے نا رے سے دھو بھی لوگ لے جاتے تھے کپڑے دھلتے تھے رے مٹی سے دھلتے تھے نا وہ مٹی ہے رے ہو تو انہوں نے مٹی دی کہا اس سے نہا لو ہمام میں دیا نہانے لگا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی میں نے کہا رہے میں نے مٹی سے پوچھا بدو گفتم کی مشکی آبیر ہے تو مٹی ہے کہ مشکی آبیر ہے کہ اس بولے دلاوے میں تو مستم کہ میں تیری دلاوے اس خوشبو سے مست ہو گیا تو مٹی کیا بولی مالو ہے وہ گفتہ من کے لئے ناچیز لودم ولیکن مدت باغل نشستم کہنے لگی مٹی کہ میں تو ایک ناچیز مٹی تھی مگر مدت و پھول کے ساتھ رہی ہوں جمالِ ہم نشین درمن افر کرد بگرنا منہما خاکم کی حستم میرے ہم نشین کی صحبت نے میرے اوپر اثر کر دیا ورنہ میں وہی مٹی کی مٹی تھی اس کا مطلب یہ کہ غلط صحبتوں میں مت بیٹھو جو لڑکے پڑھنے والے پڑھنے والے لڑکوں کے ساتھ بیٹھے جو لڑکے نماز پڑھنے والے نمازیوں کے ساتھ بیٹھے غلط صحبت آپ کو غلط بنا دیگی جی غلط صحبت مت اختیار کیجئے کیا قرآن حکیم کن کن زاویوں سے ہمیں سمجھاتا ہے ہم سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں دو ساگے تھے ایک ماں سے حضرت یوسف اور حضرت بن یمین یہ خواب دیکھتے ہیں بہت پیارے تھے خواب دیکھا انہوں نے آرہا کر ایک باپ سے بین کیا کہا کہ میں نے دیکھا ہے اببا خواب میں کہ گیارہ ستارے اہد آشارہ کو کب گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سزدہ کر رہے ہیں باپ سمجھ گئے کہ بچہ آگے کچھ بننے والا ہے قالے اب انہیں اللہ تقصص ہویا کہ آپ نے اس خواب کو کسی سے بین مت کرنا وہ سبتہ ہے تیرے بھائی تیرے اوپر حسد لے جائے اور تیرے خلاف سازشیں کرنے لگے فیقیدو لگے کہی تھا اور یہ مکر اور سازش کون کرتا ہے یہ شیطان چوکا مارتا ہے انہیں شیطان انسانی آدوبو مبین کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارا کام شیطانی کرتا ہے آدمی کو کب بھوما دے اس کا ذہن کب پھیر دے کچھ پتہ نہیں بہرحال باپ کی چاہت اور زیادہ بڑھ گئے یوسف کے تحیم بیٹوں نے یہ دیکھا دس بیٹوں نے بینی امین تو بہت چاہتے تھے سگے بھائی تھے بقیہ دس بیٹوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہنے لگے ہمارے اببہ بہت چاہتے ہیں ہم گروہ ہیں ہم طاقتور ہیں اور طاقتور ہونے کے باوجود اس کمزور لڑکے کو کمزور بھائی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں ارے کچھ کرو اس کو راستے سے ہٹا دو اور اببہ جو ہمیں چاہنے لگیں گے اس کے بعد توبہ ٹائپ کر لیں گے کہنے لگے کیا کرنا بولے اقتلو یوسف اس کو مار ڈالو قتل کر دو ابھی ترہو اور دن ارے سارا معاملہ سلٹ جا گیا کسی زمین میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں اس کو معاملہ تائی نہیں ہوا بڑے والے نے کیا کہا اے مارو نہیں اس کو قائل منہم لا تقتلو یوسف اس کو مارو نہیں بلکم فی غیابت جب کس کوئے میں ڈال دیتے ہیں کسی اندھے کوئے میں ڈال دیتے ہیں اب معاملہ یہاں تائے ہو گیا اب اببہ سے اجادت لینا آواتے ہیں قالو یا بانا مالک اللہ تامننا علی یوسف اببہ حضور ایسا ہے کہ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر آپ اعتماد کیوں نہیں کرتے مامون کیوں نہیں ہم اس کے خیرخواہ ہیں نہیں نا لے اللہ ناسحون ارسلو مانا غدہی ارتا ویلہ ارے بھیج دیویں ہمارے ساتھ کھیلے کودے اس جملے سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ حدود شریعہ میں رہتے ہو کھیل کو جائز ہے مثلا کریکٹ والی بال یا اس طریقے سے جس سے صحت اچھی رہتی ہو ان تمام کھیلوں کی اجازت ہے جس سے صحت مینٹین ہوتی ہو اور حدود شریعہ کے اندر یعنی کھیلتے کھیلتے نماز چھوٹ جائے یہ صحیح نہیں ہے حدود شریعہ کے اندر رہتے ہوئے ایسا کھیل جو بدن کے لیے عقل کے لیے مفید ہے کھیل سکتے ہیں تو کہنے لگے کہ بھیج دو کھیلے کھائے گا ہمارے ساتھ تو نے بھیج دے آپ کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں بھیج دا ہوں مجھے ڈر ہے مجھے یہ فکر کھائے جاتی ہے کہ کہیں تم لوگ اس کو لے جاؤ تم لوگ کھیلنے لگو غافل ہو جاؤ اس کو بھیڑیا کھالے عقلہ عذیب وانتو مانو غافل ہون غافل ہو جاؤ بھیڑیا کھالے زیب منس والف بھیڑیا بھیڑیا کھالے اس کو ہمارے رہتے ہوئے بھیڑیا کھالے اتنے طاقتور ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھیڑیا کی کیا مجال اچھا لے جاؤ بھئی لے جاؤ باپ نے بھی کہا لے جاؤ پہلے سے پلاننگ تو تھی جا کر کے انہوں نے کوئے میں ڈال دیا اس کا کپڑا اتال لیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ننگے ڈال دیا انہوں نے کوئے میں اور ایک بھیڑ کو زبا کر کے خون کرتے میں لگا دیا اور شام کو روتے ہوئے آئے روتے ہوئے شام کو آئے کیا لاتے کیوں رو رہے قالو یا بانا انہا بابنا نستبق ہم وہ ریس کرنے لگے استباق مانے ریس کرنا ایک دوسرے سے دور میں آگے بڑھ جانا وہ ترکنا یوسف انہا مطا ہی نا سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا فاطل اوزیب یہ بھیڑی آیا اور کھا گیا چوڑ کی داری میں تن کا آپ یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں دیکھو خود ان کی بات سے واضح ہو رہا ہے کہ اپنی بات کہنے میں یہ لوگ بہت کچھے ہیں اور رسوک کے ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں کہا کی دیکھوں تو یہ راہ کرتا وہ جاؤں وانا کمیسی بھی دمین کا دیم جھوٹے خون کے ساتھ وہ کرتا لائے حضرت یاقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ کرتا جو ہے یہ پھٹا نہیں ہے اگر بھیڑیوں نے کھایا ہوتا تو کرتا پھٹا ہوتا خون تو لگا ہے تو ٹھیک ہے لیکن کرتا پھٹا ہونا چاہیے کرتا پھٹا نہیں ہے اس سے بات معلوم ہوئی کہ قتل ایسا جرم ہے اور سے سنیئے قتل تمام گناہوں میں قتل اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ قاتل کتنی بھی احتیاط بڑھتے مگر قتل کرتے وقت ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ سی آئی ڈی ایک کلو پا کر کے قاتل تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو دھر دبوشتی ہے جی یہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کوئی نہ کوئی کلو چھوڑی جاتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی بیٹھتا ہے جو کلو بن جاتی ہے پرسپیکشن والوں کے لیے تفتیش کرنے والوں کے لیے انٹیلیجنس والوں کے لیے اور وہاں پہنچ جاتے ہیں اتنا سنگین جرم ہے وہ یہ تو چلے آئے باق نے کہا فَصَبْرٌ جَمِل اب تو سبری کرنا بہتر ہے اب ادھر کا حال سنیئے ادھر سے ایک قافلہ آیا اس کو پانی کی ضرورت تھی جنگل میں کونے میں ڈالا حضرت عیسیٰ نے پکڑ لیا ارے بولا یا پشرہ آنا غلام ارے یہ تو بچہ ہے غلام اس بچہ چائے یہ تو بچہ ہے ادھر نکالا انہوں نے واصل روح بغا اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا کہ کوئی دیکھ نہ لے اور مصر میں آ رہے تھے یہ لوگ مصر کے بازار میں انہوں نے بیچ دیا اور عزیز مصر خرید کر کے لے گیا اور پھر اس کے بعد خوبصورت تو تھے بیوی جو تھی اس کے عزیز مصر کی وہ عاشق ہو گئی وہ کمروں میں لے گئی اور اس کے بعد غلط کام پر آمادہ کیا لیکن انہوں نے کہا میں ایسا کام نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ بھاگے اور جا کر کے آخری دروازے کے اوبر اس نے پکڑ لیا تو کرتہ پیچھے پسا پھٹ گیا اب سامنے ہی اس کا شوہر اب تریا چلی تر دیکھئے کہنے لگے ارے یہ تو میرے اوپر دست درہ دی کرنا تھا میرا ریپ کرنا چاہتا تھا یہ آپ اس کی سطا کیا ہونی چاہیے اس کو قید خان میں ڈال دینا چاہیے ارے بہت دردنا کا ناپ دینا چاہیے بہت دبادم مارنا چاہیے اس کو اب عزیز ملی اب معاملہ سلٹے کیسے غلطی کس کی ہے تو ایک آدمی نے وہ شہیدہ شاہدن کوئی تھا بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا بعض لوگوں نے کہا ایک بچہ تھا جو بولتا تھا وہ صحیح نہیں ہے وہ وہ بات میں بتاؤں گا کتنے لڑکے بولے ہیں گہوارے میں وہ آگے چل کر کہ ہم بتائیں گے تو یہاں ایک بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا اس نے کہا کہ مسئلہ ہم حل کر دیتے ہیں نا کہ اس میں خطاکار کون ہے اگر کرتہ یوسف کا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور یہ عورت سچی ہے اس لیے کہ اگر دس ذرا بھی کریں گے تو عورت جب بچنا چاہے گی تو سامنے سے کرتہ پھٹے گا نا اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچی ہے یہ عورت جھوٹی ہے جب دیکھا گیا تو کرتہ پیچھے سے پھٹا تھا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا کالا انہوں من قید کن یہ تو تیری چریت رہے توبا کر توبا غلطی تیری ہے انہ کے کنت من الخاتین خطاکار ہے تو مجھاری عاشق تو تھی اب وہ عورتوں کو معلوم ہو گیا مصر کے وہ بھی آئیں اس کو دیکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا عزیز مصر کی بیوی کیسی عورت ہے اپنے غلام کو چاہتی ہے ایسا ایسا بلا بھیجا بٹھا دیا اور اس کے بعد چاکو دے کر کے اور ایک ایک پھل دے دیا کہا کٹو کھاؤ ابھی وہ چاکو لے کر کے پھل کو کٹ ہی رہی تھی کہا اخرجا رہن ذرا نکل آؤ میرے محبوب ذرا نکل کر کے بتاؤ ان کو پتا چل جائے ان کو نکلے یہ اتنے حسین تھے وہ کہ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو اکبر نہ ہو ہوش و حواس اڑ گئے وقت تان آئے دیا ان پھل کٹ دے گئے ملیاں کٹ دے لیں ہاتھ کٹ دے لیں یہ تو انزن نہیں ہے یہ تو آسمان سے اترا ہوا کوئی بزرگ فرشتہ ہے اتنے حسین تھے وہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے لیکن یوسف علیہ السلام کو سامنے سے ہٹانا ضروری تھا تاکہ عزیز مصر کی بیدی کی بدنامی نہ ہو لہذا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں جب گئے تو دو قیدی ان کے ساتھی داخل ہوئے دخلا مارس جنہ فتحان دو نوجوان داخل ہوئے ایک کے اوپر الزام یہ تھا بادشاہ کا ساقی تھا وہ بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور ایک نانبائی تھا دونوں کو پر الزام یہ تھا کہ بادشاہ کو ان دونوں میں سے کسی ایک نے زہر دینے کی کوشش کی لیکن ثابت نہیں ہو رہا تھا کون ہے اس سازش کے پیچھے فلحال دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا ساقی کو بھی اور نانبائی کو بھی یہ دونوں آئے اس کے بعد یہ پوچھ رہے کہ حضرت رات میں ہم نے خواب میں دیکھا وہ ساقی بولا ہے کہ میں انگور نہیں چوڑ رہا ہوں شراب نہیں چوڑ رہا ہوں اور دوسرا پولنے لگا میرے سر پہ روٹی کا ایک خان ہے اور اس کے اندر روٹی رکھ ہوئے اور چڑیاں آ رہی ہیں روٹی لے جا رہی ہیں کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی کھانا آن دو کھانا آن دو کھالو اس کے بعد میں تعبیر بتاتا ہوں اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس کا مطلب جیلوں میں کھانا دینے کری بات پہلے سے کھانا آن دو اس کے بعد میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں اس کے بعد دعوتی توحید دے دی یا صاحب ایسی جنہیں ارباب متفرقون خیرونہ ملہ ایک معبود دے گا یا بہت سارے معبود ایک کو خوش کرنے میں دادا اچھا ہی ہے یا پچاسوں کو خوش کرنے پچاس کو خوش کرنے جاؤ گا ایک بھی خوش نہیں ہوگا دعوت توحید کا یہ انداز آپ کہیں نہیں پائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو قیدی دوستوں کے سامنے رکھا تھا اس کے بعد بتایا انہوں نے تعبیر جس نے یہ دیکھا ہے کہ انگور نہیں چھوڑ رہا ہوں وہ تو پھر سے جا کر شراب پلانے لگے گا اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ سر پر خان ہے روٹیاں ہیں اور چڑیاں کھا رہی ہیں اس کو سولی دے دی جائے گی اور اس کے مغز کو اس کے گودے کو سر کے یہ چڑیاں کھائیں گی کہا اس کے بعد جب وہ آدمی نکلنے لگا جو بچ گیا تھا کہا کہ جا کر کے اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے ایک بے گناہ آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے لیکن وہ آدمی جب باہر نکلا تو اندر کیا ہوا تھا وہ بھول گیا بکیہ تفصیل انشاءاللہ آگے یہ تھا بارمے پارے کا کھلا سا بکیہ یہ واقعہ ابھی تیرمے پارے میں جا رہا ہے پوری تفصیل انشاءاللہ آگے وآخر دعوانہ اللہ حب دلالہ